پٹی کو میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً ڈیٹھ انچ ہے لمبائی میں یہ سولہ انچ ہے پٹی کو تیار کرنے کے بعد میں نے یہ لیس لی ہے موری پہ لگانے کے لیے رنگ والی لیس ہے اگر آپ کے پاس چکن لیس بھی ہے تو وہ بھی چل جائے گی بازو کو میں نے اس طریقے سے بچھا لینا ہے اور بازو کی جو الٹی سائٹ ہے وہ اس طریقے سے اوپر کی طرف رکھنی ہوگی اور اس پہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے لیس کو رکھ کے سلائے لگانی ہوگی لیس کی جو سیدھی سائٹ ہوگی وہ اوپر مشین کی طرف کرنی ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے لیس کو لگاتے ہوئے سلائے لگانی ہوگی سلائے لگانی کے بعد مجھے پٹی کو اس طریقے سے یہاں پہ رکھنا ہوگا اور کناری کی سلائے لگاتے ہوئے ہم لوگوں نے الٹی سائٹ سے سیدھی سائٹ کی طرف اس پٹی کو پلٹی کرنا ہوگا پٹی پہ میں نے سلائے لگانے کے بعد الٹی سیٹ سے سیدھی سیٹ کی طرف اس طریقے سے پلٹی کر کے مجھے سلائے لگانے ہوگی کناری کی کناری کی سلائے لگانے کے بعد پٹی اور لیس اس طریقے سے میں نے لگا کر تیار کر لیا ہے تیار کرنے کے بعد یہ میں نے اینکر کا داگہ لیا ہے اینکر کا داگہ لینے کے بعد اس پہ مجھے بوبین پہ برنا ہوگا اس کو سب سے پہلے میں اس پہ بوبین پہ بر لوں گا بوبین پہ میں نے اس طریقے سے داگے کو بڑھ لیا ہے بڑھنے کے بعد مجھے ڈبی کے اندر فیٹ کرنا ہوگا اور یہاں سے مجھے اس نیٹ کو تھوڑا سا لوس کرنا ہوگا یہ دیکھے گا اس طریقے سے لوس کرنے کے بعد مشین کے اندر فیٹ کر لیا میں نے اور اوپر جو اس کا داگہ ہوگا وہ نورملی داگہ ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے کپڑے کو پکڑنا ہے پٹیس سے تقریباً آدھے انج کا گیپ چھوڑتے ہوئے مجھے سلائے لگانی ہوگی پینٹیکس کی ٹھیک ہے اسی طریقے سے مجھے پینٹیکس ڈالنے ہوں گے اور جو پینٹیکس ہوں گے وہ تقریباً پانچ سے چھے مجھے پینٹیکس ڈالنے ہوں گے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان پینٹیکس کو اپنے بانجو کا جو کپڑا ہوگا جو آپ کے پاس مارجن ہوگا کپڑے کا وہ آپ اپنے اصاف سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے مجھے پانچ سے چھے پینٹیکس ڈالنے ہوں گے تقریباً آدھے انج کا گیپ چھوڑتے ہوئے مجھے پینٹیکس ڈالنے ہوگی تو چلیں جی جلدی سے میں پینٹیکس ڈال کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بازو پہ میں نے پینٹیکس ڈال دی ہیں اس طریقے سے آپ نے پینٹیکس ڈالنے ہیں پینٹیکس ڈالنے کے بعد یہاں سے تقریباً مجھے ایک انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے مجھے نشان لگانا ہوگا یہاں سے ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے مجھے نشان لگانا ہوگا اور اس نشان کے اوپر ہی مجھے یہ جو رنگ والی لیس ہے اس لیس کو اس طریقے سے اوپر رکھنا ہوگا یہ والی لیس اس طریقے سے بالکل نشان کے اوپر رکھنے کے بعد نشان کے اوپر ہی مجھے سلائے لگانی ہوگی یہاں سے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے مجھے یہاں پہ سلائے لگانی ہوگی سلائے لگانے کے بعد کپڑے کو فال کر لیں گے فال کرنے کے بعد اس سلائے کے اوپر ہی مجھے سلائے لگا کے اس کو پکی لب لیس لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں سے مجھے اس کپڑے کو اس طریقے سے فال کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے فال کرنے کے بعد یہاں سے مجھے پکڑنے کے بعد یہاں سے یہ جو سلائے نظر آ رہی ہے بلکل سلائے کے اوپر ہی سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے سلائے لگانے کے بعد پھر مجھے کناری کی سلائے لگانی ہوگی سلائے میں نے لگا لیا ہے سلائے لگانے کے بعد مجھے لیس کو اس طریقے سے اوپر کی طرف کر لینا ہوگا یہ دیکھے گا اس طریقے سے اوپر کی طرف کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے کناری کی سلائے لگانی ہوگی یہ دیکھئے گا اس طریقے سے سلائی جو ہوگی وہ آپ لوگ نے ایک جیسے لگانی ہوگی یہ دیکھیں میں نے اس پہ کناری کی سلائی اس طریقے سے لگا لیا ہے اور پینٹیکس میں نے اس طریقے سے دال دیئے ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی پینٹیکس ڈالنی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آگے پٹی بھی میں نے اس طریقے سے لگا لیا ہے اور آگے بھی میں نے رنگ والی لیس لگا لیا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ نے اس ڈیزائن کو کلیر کرنا ہے کلیر کرنے کے بعد ابھی جو مین کام ہوگا اس کی جو موری ہوگی وہ ہم لوگوں نے ابھی بند کرنی ہے اور اس کا فائنل جو لک ہے وہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں بازو کو میں نے اس طریقے سے فال کرنا ہے فال کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے موری بند کرنی ہوگی اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے موری بند کرنی کے بعد اس کا فائنل جو لک ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں ڈیزائن کو میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ نے موری کی ڈیزائن بنا کے تیار کر لی نہیں ہے اپنی بازو پہ اگر آپ چاہے تو یہ جو ڈیزائنیں آپ ٹوزر بھی بنا سکتے ہیں ٹوزر کے پانچے پہ بھی بنا سکتے ہیں کیپری پہ بھی بنا سکتے ہیں اور پلازو پہ بھی بنا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بنانا ہے اور آپ اپنی کرتی کے دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن بہت ہی اچھی لگے گی بہت ہی پیارے لگے گی اگر آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن اچھی لگی ہے تو اب بھی لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل پہ اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا سانتھی بلائگن کو پریس کر دیجئے گا اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹس کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لوں گا ملتے ہیں اگنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ